اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیا چینل تمام عالم اسلام کو بیغام اولیا کی ٹین کی جانب سے رمضان شریف کی بہت بہت مبارک بات سناظرین اکرام آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں سرکار پیرے پیرا میرے میرا شیخ عبدالقادر جلانی قدب ربانی محبوب سبحانی جناب غوث آدم شاہ جلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے متعلق کچھ معلومات جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا پاک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان مبارک کی یقم تاریخ یعنی کی پہلی تاریخ کو ولادت کا دن ہے حضرت سرکار غوث آدم رحمت اللہ علیہ کی ایک رمضان کے دن آپ کی ولادت کا دن ہے تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نظر نیاز پیش کریں اور سرکار غوث آدم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا نظرانہ پیش کریں رمضان شریف کے پہلے دن ہی اس دنیا میں ایک ایسا آفتاب روشن ہوا جو تمام ولیوں کا سردار ہوا جس کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے جی ہاں ایک رمضان ولادت باسعادت حضرت پیران پیر پیر زستگیر قدب جلانی شیخ موخیدن عبدالقادر جلانی سرکار رحمت اللہ علیہ کا ایک رمضان کے دن سرکار غوث آدم رحمت اللہ علیہ اس دنیا ایفانی میں تشریف لائے اور اس عالم کو زینت بخشی تاریخ کی معتبر کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے دریائے دزلہ کے کنارے چلے جا رہے تھے کہ اچانک دریائے میں بہتا ہوا ایک سیب نظر آیا اس اللہ والے نے سیب کو دریائے سے نکال لیا کیونکہ انہیں بہت بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے بے سوچے سمجھے اس سیب کو کھا لیا اور چل دیئے مگر کچھ دور ہی گئے تھے کہ دل نے کہا کہ یہ سیب معلوم نہیں کس کا ہے اور میں نے بغیر پوچھے ہوئے ہی کھا لیا اب اگر اللہ تعالی نے قیامت کے دن پوچھا تو کیا جواب دیں گے یہ خیال آتے ہی سیب کے مالک سے معافی کرانے یا قیمت دینے کے لیے اس طرف چل پڑے جدر سے سیب آیا تھا یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے جس کی ڈالیاں دریائے کی طرف جھکی ہوئی تھی اس اللہ والے نے خیال کیا کہ جس سیب کو ہم نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا ہوگا تو اس اللہ والے نے باغ والے کا پتہ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ یہ باغ حضرت عبداللہ سمی کا ہے چنانچہ وہ اللہ والے حضرت شیخ عبداللہ سمی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سیب کھانے کا واقعہ بتا کر سیب کی قیمت لینے یا معاف کرنے کے لیے عرض کیا حضرت شیخ عبداللہ سمی نے فرمایا کہ بیٹا سیب کی قیمت بہت زیادہ ہے تم ادا نہیں کر سکتے لیکن اللہ والے نے قیمت کے ادا کرنے کا جب زوردار طریقے سے اقرار کیا تو حضرت شیخ عبداللہ سمئی نے فرمایا کہ اس سیب کی قیمت یہ ہے کہ تم میرے باگ کی ایک سال رخوالی کرو چنانچہ اس اللہ والے نے باگ کی رخوالی شروع کر دی اور پورے دو سال تک رخوالی کرتے رہے ایک دن حضرت شیخ عبداللہ سمئی نے فرمایا بیٹا سیب ماف کروانے کے لئے تمہیں ایک کام اور کرنا ہوگا وہ یہ کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے دونوں کانوں سے بہری ہے دونوں ہاتھوں سے لولی ہے دونوں پیرو سے لنگڑی ہے اور زبان سے گنگی بھی ہے اس اللہ والے نے سیب ماف کروانے کے لئے ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لئے بھی اقرار کر لیا چنانچہ حضرت شیخ عبداللہ سمئی نے اپنی بیٹی کی شادی اس اللہ والے کے ساتھ کر دی لیکن جب وہ اللہ والے اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو بہت حیران ہوا کیونکہ اس کمرے میں بہت ہی حسین و جمیر اور خوبصورت عورت موجود تھی وہ اللہ والا الٹے قدم کمرے سے نکل آیا اور حضرت شیخ عبداللہ سمئی کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگا آپ نے جس لڑکی کی شادی مجھ سے کی تھی وہ لڑکی اس کمرے میں نہیں ہے بلکہ دوسری ہے اب حضرت شیخ عبداللہ سمئی نے فرمایا کہ بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے اور میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس لڑکی نے کبھی بھی اپنی زبان سے شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی اس لئے وہاں گنگی ہے اس نے اپنے کانوں سے کوئی بری بات نہیں سنی اس لئے وہاں بہری ہے اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی گیر مرہم کو نہیں دیکھا اس لئے وہاں اندھی ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اس لئے وہاں لولی ہے اور وہاں کبھی اپنے پیروں سے کسی گناہ کی طرف نہیں بڑی اس لیے وہ لنگڑی ہے اس مقدس خاتون کا مبارک نام سیدہ فاطمہ ہے اور کنیت ام الخیر ہے اور لقب امت الجببار ہے اور اس اللہ والے کا مبارک نام سید موسیٰ ابن عبداللہ ہے اور کنیت ابو صالح ہے اور لقب جنگی دوست ہے انہی دونوں مبارک اور اللہ والوں کے ذریعے حقیقت و معرفت اور شید و طریقت کا ایک ایسا مہکتا ہوا فول کھلا جس نے سارے عالم کو اپنی خوشبو سے مہکا دیا جو گوثیت اور کتوبیت کا تاجور بن کر ولایت کے آسمان پر چاند و سورج کی طرح جگمگایا اور قیامت تک جگمگاتا رہے گا جسے دنیا نے گوثی آزم کے مقدس لقب سے جانا اور پہچانا والحمدللہ رب العالمین حضرت گوثی آزم رحمت اللہ علی کے والد بزرگوار کا لقب جنگی ہونے کی وجہ یہ بدلائی جاتی ہے کہ آپ زہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں زہاد کے بہت شوقین تھے اور رہے خدا میں جنگ اور شہادت آپ کی مقدس زندگی کی بڑی محبوب تمنا تھی ان پاکیدت جذبات ہی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سرکار گوثی آزم شاہ جلانی رحمت اللہ علی کے والد بزرگوار کتنے بڑے ظلیل القدر رہنما اور مرشید کامل تھے جان سبی کو عزیز ہوتی ہے لیکن وقت کا وہ مرد حق پرست جان جیسے عزیز چیز کو بھی حق کی راہ میں قربان کر دینے کا پکا یادہ کر چکا تھا اور خدا و رسول کی دوستی اور سچی محبت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے جہاں ایک طرف سرکار گوثی آزم رحمت اللہ علی کے والد بزرگوار خاصان خدا میں سے تھے وہیں آپ کی والدہ ماجیدہ وقت تکی انتہائی پاک سیرت خاتون اور تقویٰ و تحارت کی بے نظر مجسمہ تھی جن کا نام فاطمہ اور کنیت امب الخیر تھی اور لقب امت الجببار تھا یعنی خدا کی بندی یہ نام ہی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ آپ تمامی بہترین خوبی کی مکمل تفسیر تھی اور بھلا کیوں کرنا ہو جبکہ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ سمیج جیسے زہید وقت سے فضائل و محاسن اور فیوز و برکات کی بیش قیمتی دولت کے حاصل کرنے میں پورے حوصلے سے کام لیا تھا جو ایک طرف تو جیلان کے رئیسوں میں شمار کیا جاتے تھے دوسری طرف ان کے علم و فضل و زہد و تقوی فیض ظاہری و باطنی کی جیلان کے ہر نگر و ہر شہر میں دھوم مچی تھی ایسے با فیض با کمال باپ اور خدا رسیدہ ماں سے پیدا ہو کر اور علیہ اکرام کی جماعت کا کتنا فیض والا اور طریقت کا کتنا بڑا تاجدار ہوا ہوگا جس کی جملہ سعادت قصبی محنس سے حاصل کی ہوئی سعادتیں نہیں بلکہ وہ بھی اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا تھا جس کی پیشانی سے اس وقت بھی آثارے بلایا ساہر ہو رہے تھے جبکہ وہ گہوارے میں جھول رہا تھا معتبہ روایتوں کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت گوث آزم رحمت اللہ علیہ پہلی رمضان المبارک جمعہ کے دن حضری چار سو ستر بمطابق سن ایک ہزار پچھوٹر میں پیدا ہوئے امام حافظ ابن قصیر دمشق اپنی تصنیف البدایہ ون نہایہ میں حضرت گوث آزم کا سن بلادت حضری چار سو ستر لکھتے ہیں اور امام یافعی اپنی تصنیف مرات الجنان و عبرت اليقزان میں لکھتے ہیں کہ حضرت گوث آزم رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے آپ کی پیدائش سے مطالق سوال کیا تو آپ نے جواب دیا مجھ کو صحیح طور پر یاد تو نہیں البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جس سال میں بغداد میں آیا تھا اسی سال شیخ ابو محمد رسک اللہ ابن عبدالوحاب تمیمی کا وصال ہوا اور حضری چار سو اٹھیاسی تھا اور اس وقت میری عمر اٹھارہ سال تھی اس حساب سے آپ کا سنے ولادت حضری چار سو ستر ہوا اس کے بعد سرکار گوث آزم رحمت اللہ علیہ کے پیدا ہونے کی جگہ وطن مبارک آپ کا گل ہے جسے گلان بھی کہتے ہیں عرب کے لوگ اسے جل اور جلان کہتے ہیں یہ تبرستان کے پاس ایک علاقہ ہے جو ملک عظم عرب کے علاوہ سب ملکوں کو عظم کہتے ہیں ان میں سے ہے اسی علاقے میں نیف نام کی آبادی میں آپ کی پیدائش ہوئی بغداد مقدس اور مدائن کے قریب بھی جیل یا گل نام کے دو قضبے پائے جاتے ہیں لیکن ان دونوں قضبوں کو حضرت گوث آدم کی پیدائش کی جگہ کہنا درست نہیں کیونکہ یہاں ملک عراق سے متعلق ہیں اور حضرت گوث آدم رحمت اللہ علیہ کا عظمی ہونا متحقق ہے یعنی اس کی تحقیق ہو چکی ہے کہ آپ عظمی تھے عظمی اس کو کہتے ہیں جو عرب کا نہ ہو پیدائش کے وقت کے کچھ خوبصورت واقعات حضور پرنور سرکار گوث آدم رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے وقت بہت سے حیرت انگید واقعات ظاہر ہوئے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر عمت الجبار فاطمہ رحمت اللہ علیہ کی عمر شریف ساٹھ سال کی تھی جس عمر میں عورتوں کو اولاد سے نا امیدی ہو جاتی ہے اس عمر میں سرکار گوث آدم رحمت اللہ علیہ آپ کی شکم سے پیدا ہوئے مگر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا کہ ساٹھ سال کی عمر شریف میں حضرت ام الخیر فاطمہ کے مقدس شکم سے ولایت و قرامت کا ایک ایسا سورج طلوع ہوا جس کی ہدایت کی روشنی نے سارے عالم کو روشن اور منور کر دیا منعقب غوثیہ میں حضرت شیخ شہاب الدین صحرورد رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے وقت پانچ عظیم الشان قراماتوں کا ظہور ہوا حضرت غوثیہ آدم رحمت اللہ علیہ کے والدین ماجدین کو اللہ تعالیٰ نے عالم خواب میں بشارت دی کہ جو لڑکا تمہارے یہاں پیدا ہوگا سلطان الاولیہ ہوگا اس کا مخالف گمراہ اور بددین ہوگا دوسری کرامات حضرت غوثیہ آدم رحمت اللہ علیہ کے والد ماید حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے ابو صالح تجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں فردند ارجمنت دیا ہے جو میرا بیٹا اور محبوب ہے اور خدایت اللہ کا بھی محبوب ہے اور اس کا مرتبہ اولیاؤں میں ایسا ہوگا جیسا میرا مرتبہ انبیاء میں ہے تیسری کرامت تمام انبیاء کرام نے حضرت غوثیہ آدم رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ کو خواب میں بشارت دی کہ ابو صالح تمام صحابہ اکرام اور ایمہ اکرام کے علاوہ تمام اگلے اور پشلے اولیاء تمہارے نورنظر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے فرما بردار ہوں گے اور اس کا قدم اپنی گردنوں پر رکھیں گے اور اس کی اطاعت ولیوں کے مرتبوں کی بلندی کا سبب ہوگا چوتھی کرامت حضرت غوثیہ آدم رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت جلان میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے تھے جن کی طالات گیارہ سو تھی اور وہ سب لڑکے اولیاء کاملین میں سے ہوئے سبحان اللہ پانچویں کرامات حضور نبی قریم روح الرحیم نے میراج کی راج جو حضور غوثیہ آدم کی گردن پر قدم مبارک رکھا تھا اس کا نشان حضرت غوثیہ آدم رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت آپ کی گردن مبارک پر موجود تھا پیدائش کے وقت حضرت غوثیہ آدم رحمت اللہ علیہ کی شکل مبارک اتنی روبدار و نورانی تھی کہ کوئی شخص آپ کو گوھر سے دیکھ نہ سکتا تھا اور آپ کو اللہ تعالی نے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا مظہر بنا کر دنیا میں بھیجا تھا حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہے کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ میرا بیٹا عبدالقادر رمضان بھر دن میں کتے دودھ نہیں پیتا تھا ایک مرتبہ عبر کی وجہ سے 29 شابان کو چاند نہیں دکھائی پڑا تو لوگ شک میں پڑ گئے کچھ لوگ سرکار غوث آدم کی والدہ مائدہ حضرت ام الخیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ کیا آپ کے بیٹے نے آج دودھ پی لیا ہے تو حضرت فاطمہ ام الخیر نے فرمایا کہ آج میرے بیٹے عبدالقادر نے سہری کے وقت سے دودھ نہیں پیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ چاند نکل آیا اور آج رمضان شریعت کی پہلی تاریخ ہے بعد میں شرعی شہادت سے یہ ثابت ہو گیا کہ چاند نکل آیا تھا اور خود حضرت غوث آدم رحمت اللہ علی کی والدہ محترمہ بیان فرماتی ہے کہ دودھ پینے کے زمانے میں میرے بیٹے عبدالقادر کی یہ حالت تھی کہ میرا بیٹا سال کے تمام حصوں میں دودھ پیتا لیکن جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوتے تو میرا بیٹا عبدالقادر سہری کے وقت سے افتاری کے وقت تک ہر کس کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا لیکن جیسے ہی ہم لوگ افتاری کرتے تو میرا بیٹا بھی دودھ پی لیتا سبحان اللہ سناظرین کرام یہ شان ہے سرکار پیرانے پیر پیر زستگیر قدبہ جلانی شیخ محید عبدالقادر جلانی سرکار کی کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے اور سہری سے لے کر آپ افتار تک دودھ نہیں پیتے تھے واقعی سرکار غوث آدم رحمت اللہ علی کی شان نرالی ہے ایک رمضان کے دن آپ کی ولادت کا دن ہے تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں نظر و نیاز پیش کریں اور سرکار غوث آدم رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا نظر آنا پیش کریں آپ سبی کو پیغامہ علیہ کی جانب سے سرکار غوث آدم رحمت اللہ علی کی ولادت بہت بہت مبارک ہو ایک ضروری اطلاع اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیش پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پیش پیغامہ علیہ کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار غوث آدم رحمت اللہ علی کی صدقی تفیل ہمیں سرکار غوث آدم رحمت اللہ علی کی بتائے و راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی صدت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زارہ سے ہرہ شیئر کریں اور اسے تمام علیہ اکرام کے چھانے والا تک ضرور پہنچائیں سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم